السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جو ہے وہ کرنٹ الیکٹسٹیٹی ہے ٹھیک ہے سٹیٹیک الیکٹسٹیٹی ہے برانچ آف فزیکس ویچ ڈیل ویڈ دا سٹیڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ اور اس کو ہم سٹیٹیک الیکٹسٹیٹی کا نام دیتے ہیں الیکٹسٹیٹی کا نام دیتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الیکٹسٹیٹیک انڈکشن اس میں جو اگلا لفظ ہے انڈکشن یہ لفظ بیسیکلی انڈیوز سے نکلا ہے منتقل کرنا تو الیکٹسٹیٹیک انڈکشن میں ہم چارجز کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی چارج شدہ جسم کی موجودگی میں ایک انسولیٹر کنڈکٹر جو ہوتا ہے اس کے ایک سیرے پہ پوزٹیب یعنی کہ ایک جسم کا چارج آ جائے اور دوسرے سیرے پہ نیکٹیب یعنی کہ دوسری جسم کا چارج انڈیوز ہو جائے اس عمل کو ہم الیکٹسٹیٹیک انڈکشن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹسٹیٹیک انڈکشن کو ہم ایکسپلین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم کچھ اس کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے ایکٹیوٹیز یہاں پہ دو ایکٹیوٹیز آپ کو دی گئے ہیں اسی ایکٹیوٹیز کے بنیاد پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے الیکٹسٹیٹیک انڈکشن کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے انڈکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر چارج فدہ بارڈی کے موجودگی میں ایک نیوٹرل بارڈی ہے اس کو ہم کسی چارج فدہ بارڈی کے قریب لے کر آتے ہیں تو ہم نیوٹرل بارڈی ہے اس کے اندر جو چارج کی مقدار ہے ٹھیک ہے اس میں اس کے ایک سرے پر چارج کی مقدار ہو جائے گی پوزٹیو دوسرے سرے پہ نیکٹیو ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر آپ ایک نیکٹیو جسم کو ہے تو وہ جس جسم کے قریب جائے گا تو اس جسم کے اوپر ایک تو ایک طرف پوسٹیو چاہ جائے گا اور دوسری طرف کون سا چاہ جائے گا نیکٹیو چاہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ الیکٹر سیٹنگ ایڈکشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سرگرمی کی جانب آتے ہیں سرگرمی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہوئا ہے کہ ایک سپورٹ ہے سپورٹ کے ساتھ ایک تھریڈ ہے تھریڈ مطلب ایک داگہ بندہ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ایک نیوٹرل الیمینیم کی راڈ باندھی ہوئی ہے نیوٹرل الیمینیم کی مطلب ہے اس کے اندر نیکٹیو اور پوسٹیو چارج کے مقدار سیم ہے یکسہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے قریب ایک چارڈ پلاسٹک راڈ لے کے آئیں گے جس کے اوپر نیکٹیو چارج ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جس جو پلاسٹک راڈ ہے جو نیکٹیو چارج ہے یہ والی جو ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کیونکہ نیکٹیو چارج ہے تو جو نیوٹرل الیمینیم راڈ ہے اس کے سارے کے سارے پوسٹیو چارج نیکٹیو چارج کی طرف آ جائیں گے یعنی اٹریکٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے اور جو نیکٹیو چارج ہوں گے کیونکہ جو پلاسٹک کی روڈ ہے اس کے اوپر بھی نیکٹیو چارج ہے اور نیوٹرل ایلومینیوم کے اندر جو نیکٹیو چارج ہوں گے وہ اسے دور ہوں گے دفع ہوگے اس سے یعنی کہ اس سے وہ رپیل ہو جائیں گے رپیل ہو کر وہ دوسرے سیرے پر چلے جائیں گے اسی محضر کو ہم الیکٹر سیٹنگ انڈکشن کا نام دیتے ہیں یعنی کہ ایکٹیوٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چار چھوڑا پلاسٹر کی سلاک کو الیومینیوم کی نیوٹرل سلاک کے قریب ہم لائیں تو یہ دونوں سلاکیں ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں وجہ کیا ہے اس کی ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہو ڈائیگرام میں آپ کو پر جل جائے گا ٹھیک ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ چارج پلاسٹک روڈ جو ہے اس کو جب ہم لے کے آتے ہیں ایک نیوٹرل الیومینیوم کی راڑ کی جانا ہے کیونکہ پلاسٹر کی راڑ کے اوپر نیکٹیو چارج ہے تو یہ پوزٹیو چارج کو اپنی طرف اٹیکٹ کرے گی جبکہ نیکٹیو چارج کو جو ہے وہ اس سے دفع کرے گی یعنی کہ رپیل کرے گی تو وہ دوسرے سیرے پر چل جائیں گے ٹھیک ہے ایک ایک ایکٹریوٹی تو یہ ہے یہ بتاتی ہے کہ کسی چارج شدہ جسم کی موجودگی میں چارج شدہ جسم کون سا ہے یہاں پر پلاسٹک روڈ ہے اس کو جب ہم نیوٹرل روڈ کے قریب لے کے آتے ہیں تو اس کے ایک سیرے پر ایک قسم کا چارج دوسرے پر دوسری قسم کا چارج پیدا ہو گیا دس فنومینا اس کالڈ الیکٹو سٹیٹک انڈکشن کا نام دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو دوسری ایکٹیوٹی ہے دوسری ایکٹیوٹی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس دو سفیرز ہیں ایک سفیر ہے آپ کے پاس اے دوسرا سفیر ہے آپ کے پاس بی ٹھیک ہے تو آپ اب یہ دونوں سفیرز کو کٹھا یعنی کہ دونوں سفیرز جو ہیں ان کو آپ ملا کر رکھیں تو یہ ایک قسم کا نیوٹرل بارڈی کا جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے بیہیویز ہے نیوٹرل بارڈی ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں ایک سلاک لیں جس کے وہ پوزٹیولی چارج سلاک ہوگی جب آپ اس پوزٹیولی چارج سلاک کو آپ دونوں سفیرز کے قریب لے کے آئیں گے تو دونوں سفیرز میں کیونکہ سلاک کے اوپر پوزٹیولی چارج ہے تو جو بڈی اے ہوگی اس کے اوپر نیکٹیولی چارج آ جائے گا جو بڈی بی ہوگی اس کے اوپر پوزٹیولی چارج آ جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ پوزٹیولی چارج سلاک نے تو پوسٹیٹیو چارجر ہی ہے اس نے اپنے شروع پارٹیکٹ کیا اسکے کے اوپر نیگٹیو چارج رے میں اگلر پارٹیکٹ کرسکت ایک ہی ہے اسلاح کو آپ بڈی اے کے قریب رکھیں اس کے بعد آپ جو بڈی بی ہے یعنی کہ دھاتی گولہ سفیر بی ہے اس کو آپ اے سے دور کرنا شروع کر دیں جب آپ اس کو ایک خاص مقام پر لے کے آ جائیں گے ڈی آپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بڈی اے ہوگی وہ نیکٹیولی چارج ہو جائے گی اور بڈی بی جو ہوگی وہ پوزیٹیولی چارج ہو گی تو اس سے ہم کیا نتیج آخص کرتے ہیں کہ جب کسی چارج شدہ جسم کو ہم کسی جسم کے قریب لے کے آتے ہیں تو اس نیوٹرل جسم کے ایک سیرے پہ ایک جسم کا چارج پیدا ہو جاتا ہے دوسری سیرے پہ دوسری جسم کا چارج پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے ہم کیا اس کی دیفنیشن کر سکتے ہیں ہم اس کو دیفائن کیسے کر سکتے ہیں الیکٹرسٹیٹک انڈکشن کو یہ اس کی دیفنیشن ہے اندہ پریزنس آف چارج بارڈی کسی چارج بارڈی کی موجودگی میں ایک انسولیٹڈ کنڈکٹر ڈیویلپس ایک انسولیٹڈ کنڈکٹر ڈیویلپس ایک سیرے پہ پوسٹی چارج آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک سیرے پہ دوسری سیرے پہ نیکٹی چارج آ جاتا ہے اس پروسسٹیٹک انڈکشن سرگرمیوں کے مدد سے آپ نے اس کو اچھے تک کسی انڈیسٹینڈ کر لیا ہوگا آپ کو ایکٹرسٹیٹک انڈکشن کی جان پہ جان ہوگی ہوگی اب اسی الیکٹرو سٹیٹنگ انٹیکشن کو لے کے ہم آگے الیکٹرو سکوپ کو ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ الیکٹرو سکوپ تیرے میں چیپٹر کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم ابراہم بینٹ نے اس کو بنایا تھا تو اس کے بارے میں کل ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ